بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی چسکا چینل ویکھنوالیانو خوش شام دید آج میں تاڑی واسے لے کے ہی ہیں بڑیاں کرسپی اور بڑیاں زبرتست کچوریاں جڑیاں کے بڑیاں مزدار بندیاں نے اندی واسے آپانو کیس کیس چیزی ضرور تھے چلو آپا چال لے ریسپی دی طرف ادھا کلو ابلیو یالو جڑے کے میں چھل کے رکھ چکی ہیں ادھرکٹ ماتر لسن سبز میرچا اور پیاز سبز تنیاں ایک کپ میتا ادھا کپ سوجی دا ایک کپ اویل دا سرخ میرچ نمک اور حلدی ایک ایک چمچ زیرا کالیا میرچا اور سکھیاں تنیاں ایک ایک چمچ چلو انتانو اٹھا گن کے دکھانے ہیں کہ کس طریقے نہ اٹھا تیار کرنا ہے سبز پہلے ایک کپ میتا دے دا ڈالیا اس دو باد دا کپ دیکھ سکتے سوجی دا پایا ہے اس دو باد تھوڑی جی نی جویان لے کے اونا نو ہتھا دیاں تلیاں چھ مل کے پھر پانا ہے تاکہ اچھے تریقے نہ ملائم اور بھریک ہو جائے اس دو باد تھوڑا جی نا نمک اندے چھے ڈالا گے ہاپ چمچ تقریبر میں ڈالیا تسی کم زیادہ بھی کر سکتے اس دو باد اندے بیچ تین چمچ میں آئل دے ڈالا گی آئل اس واسطے پائی دے تاکہ یہ زیادہ کرسپی اور زیادہ مزیدار تیار ہو جان پانی اندے چھے گرم کر کے پانا ہے تھوڑا جنا ہاپ کپ دوں بھی تھوڑا کم ہی ڈالنا ہے اگر تانو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو نو لائک کرنا چینل نو سبسکرائب کرنا بیل دے نشان نو دبا کے آلتے ضرور سیٹ کرنا دیکھ سکتے ہو زبردست آٹا تقریبا اپنا تیار ہو چکے جدو کنالی دے نالو آٹا اتر جائے سمجھو کہ آٹا تیار ہو چکے انہوں اچھے طریقے نا ساپ کر کے اور گول گول کٹھا کر کے اندے اوپر اوستو باد دے آنگے پلیٹ پانچ منٹ باستے چیک کریے اپنا آٹا کیسا زبردست تیار ہو چکے تھوڑا جنا ہے اس تو باد لما گی میتا اندے جسنا کے روٹی دے پیڑے بنائی دے اس طریقے دینا لیں دے پیڑے تیار کر کے ایک ایک کسرا رکھ جا ہوں گی چار پیڑے ساٹے دے تیار ہو چار پیڑے دیا آٹھ کچوریاں بنا گیا دیکھ سکتے ایک جیسے ہی میں چار پیڑے تیار کر چکے ہیں زبردست ایک جیسے ہی چار پیڑے ایک سائز دے تیار ہو انہیں سکتے پہلے ایک پیڑا پکڑا گی اور اندی بیل جسرا کے آٹے والے پیڑے دی کری دی اگر تانو میری ویڈیو اچھی لگئے کمنٹ دے ویچہ آپ نے خیالات دہ اظہار ضرور کریا کرو کہ تاکہ میں تاڑے واس تے نئی نئی ویڈیو لے کے آ سکا بیل لیں دے اوپر تھوڑا جی ناٹا لگانا ضروری کہ تاکہ اپنی روٹی نال نہ چپکے دیکھ سکتے بلکل روٹی دی سور اچھی تیار کرنی روٹی تھوڑا جی ناٹا اس لی اوپر لگایا ہے کہ میں اے سائٹ دے اوئل لگانا ہے تاکہ او سائٹ روٹی بیلنے دے نال نہ چپ بڑھ جائے اچھے تریقے دے نال پوری روٹی دے اوپر اوئل لگا لیا ہے ان میں تھوڑا جی نا چاننی دے نال اٹا اوپر چاننا گی تاکہ اچھے تریقے دے نال جنیاں تیمانے اپنیاں اس لی لیدہ لیدہ رہ جان چھوٹکی نال بھی تیشی لگا سکتے ہو ایک تینوں میں پول کر کے ان دے اوپر پھر آئل لگایا ہے دوسری سائٹ دے اوپر بھی آئل لگایا ہے انہیں دا رول اس لیے بنانا ہے کہ جس طرح کھان والا رول بنائی دے دیکھ سکتے ہیں زبردست کنہ اچھا رول تیار ہوگیا ہے ایک ایک اس لیے بنا کر رکھی جانا ہے بزار نالو بڑیاں زبردست اور بڑیاں اچھیاں پچوریاں بان دیاں تو اسے کار بناوگے تو انشاءاللہ تو تڑا دل کرے گا کسی روز ہی کچوریاں کار بنائی ہیں میں تو انہوں کٹ کے دکھانے ہیں کہ کیس طریقے دے نال انہوں کٹنا ہے ماشاءاللہ زبردست دے سکتے ہیں ایک ایک بل ویسے ہی نظر آرہے ہیں اور جدو آپ کچوری بنانے ہیں انہیں اس لیے تیما رہنگی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چار پیڑے انہیں اٹھ کچوریاں تیار ہوئی ہیں اور ہر پیڑے دی ایک جیسی شیپ ہے اور روسنا ہی انہوں دے ویٹر نظر آنے دے پہنے پونا بچھایا ہے تاکہ اپنی روٹی خوشک نہ ہوئے جڑا کہ آپ کو بیل کی انہوں دے یہ کولی ٹیپ بنا کے رکھنے ہیں پہلے پونا بچھا لینا ہے اور پھر رکھنے ہیں تاکہ اپروں خوشک نہ ہوئی ہیں زبردست ساریاں کنیا اچھیاں اٹھ کچوریاں دے پیڑے تیار ہو چکے ہیں چلو انہوں پا چلنے ہیں مسالہ بنان دی طرف سب تو پہلے کٹر دے نال آلوانو جسرا کے مولی کٹر کرید ہے اس لادوالا کٹر ہے ان دے نال اس لان مولی کٹر میں کیتے ہیں تسی ہاتھ نال بھی آلوانو مولی کٹر کر سکتے ہو چلو لاؤن کر کے انہوں پر رکھا ہے فرائی بار تھوڑا جنہ آئیل ڈالیا ہے اس تو زیادہ آئیل نہیں ڈالنا پیاز لسن ادرک اور سبز مرچان ساریاں چیزہ میں کٹھیاں ہی ڈال دیتی ہیں دو پیاز بہت رہے موٹے سائز ہے ادھا کلو آلو چڑے کے میں مولی کٹر کر کے رکھے سی بلکل ملائم ملائم اور کنے زبردستو ہیں اس تو بات سورخ میرچ نمک حلدی زیراک آلیاں مرچان اور سکھیاں تنیاں ایک کیک چمچ سبز تنیاں سارا کچھ کٹھا ہی ڈالنا ہے اس تو بات انہوں چمچ لے کے اچھے طریقے دینا حل کرنا ہے زبردست میکس ہو چکے جسرہ کہ اپنا دوسری ٹکی دی پیٹھی تیار کری دی اس رہی ہے پیٹھی تیار کرنی انہوں پانج منٹ واسطے دم دیں آگے دم اپنا تقریباً زبردست تیار ہو چکی پیٹھی دیکھ سب دے آنچ میں بلکل حلکی کیتی سی مسالہ کنہ اچھا تیار ہو چکے میں اتار کے ٹرے دے بیچے رکھ لیا ہے انہوں پا جڑیاں کہ کولیاں ٹائپ بنا کے رکھیاں سی کچوریاں دے آٹے دے پیڑیاں دیاں وہ میں ایک ککنوں پکڑ کے تھوڑیاں بڑیاں کر آنگے تاکہ آپا بند کرنیاں اچھے طریقے دینا وہ سائز دیاں بان جان اہ میں پواہ اس واسطے لے آئے کہ گلائی اچھے طریقے روز جان دیے کہ جڑا مسالہ پا آلوان دا پونے آئے وہ اندے بیچے اچھے طریقے نہ آپاں ڈال سکیے دیکھ سکتے ان جو تو الٹا کیتے ہیں گول کنی اچھی اور کنی زبردست ہوگئی ہے انہوں بند کرنچ بھی اسانی بڑی اندی ہے اگر تسی چھوڑی جنی کولی لے لو یا پوہ لے لو دیکھ سکتے بال مکمل ہی اسنا نظر آرہے ہیں اور کنی اچھی اور بزار نلو زیادہ خوبصورت کچھ اوری تیار ہوئی ہے دیکھ سکتے ایک ایک میں اسنا پکڑ کے مسالہ ڈالے مسالہ بھی اپنا بلکل پورا اور زبردست آئے اس دو بات تھوڑی ہے تھوڑی ہے تنیاں لگانی ہے جدو کہ آپاں انہوں آئل دے وچھ تلنا ہے بڑیاں خوبصورت لگنی ہے تو اسی رمضان دے وچھے سیری وچھ بھی افتاری وچھ بھی بنا سک دے چلے انہوں آن کر کے اوپر رکھانگی کڑائی اندے وچھے اک پائیا آئل را لاغی اوئل جدو گرم ہو جائے اس دو بعد کچوری پکڑ کے ایک ایک کر کے بیچ پائی جام آگے ماشاءاللہ زبردست کنیاں خوبصورت لگ رہی ہیں چار کچوریاں اپنے دو پور ہوں گے براؤن ہو گئے ہیں کنیاں چھیاں اور کنیاں زبردست انہوں بلکل زیادہ براؤن نہیں کرنا انہوں نے ہلکا ہلکا براؤن کلر ہوئے انہوں نے نکال لینا ہے ماشاءاللہ اکپور کنیاں اچھا اور کنیاں زبردست تیار ہو چکی ہے زبردست کچوریاں اپنی زبردست تیار ہو چکی انہوں نے دو پر ڈالا گی چارٹ مسالہ اندے نال بڑا اچھا ٹیسٹان دے اور بڑیاں کراریاں لگ دیاں پھر ملا گی ایک نئی ویڈیو دے نال بائے بائے اللہ حافظ موسیقا